جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی آن پاکستان کی شان پاکستانی کبرڈی ٹیم کے کپتان جناب مشرف جوید جنجوہ صاحب ان سے ہم آج کچھ چند اہم سوالات کریں گے وہ آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام سارا جی مشرف صاحب میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانی کبرڈی ٹیم کے کپتان ہیں تو آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا کبرڈی کھیلنے کا اور کب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا اسلام علیکم جی ساراں پائیانو تے کبڈی ایک پنجاب دا کلچر ورسہ اکثر یہ لوگ دہاتا چرین دینے دہات تو کبڈی دور ہوئے یہ ہو نہیں ساکتا تے دہاتا جا اکثر یہ چھوٹے بچے نے کبڈیاں دے ٹورا میں ٹھون دینے تو انہاں دا بھی خواہش ہون دیئے کہ جی تو پاکستان دے سٹار آن یا کھلاڑی آن انہاں بے کے کبڈی دا شوق پیدا تے ایدہ سکول تو لے کے تے کبڈی ہون دے کر کھیڑ دے رہے ہیں سکول دا اور جو کبڈی آج تو کو داس سال پیچھے چل دیئے تے میڈیا دا بہت وڈا عمل درامت ہے کبڈی رو پرموٹ کر لی او دو میڈیا دا اپنا نیسی اپنا عمل درامت ہے تے کبڈی بہت زیادہ اندیسی پر میڈیا نیسی انوال تے اینڈیا دے ورڈ کا پہوڑنا پاکستان دے کبڈی بہت زیادہ پرموٹ ہوئی ہے پاکستان دے بہت اچھے کھلاڑی نے جہاں میں رفان مانا اپنا رانا آتی ہے اپنا ساجن سار گجر ہے تے بہت سیارے پاکستان سٹار آن یا جنم دیتا تے پاکستان کلہ انڈیا دا اپنا مارکٹ کبڈی نیسی ساڑھے پنجاب ساڑھا کلچر ساڑھا ورسہ ساڑھی مارکٹ کے ایک بڈی ہے تے کبڈی نو بہت زیادہ لوگ پیار کر دے نے کبڈی نو بہت زیادہ لوگ پرموٹ کر دے نے کبڈی دے اگے دی نسبت بہت زیادہ ٹورا میٹ ہو رہے نے کہ لوگ لائک بھی کر دے نے اگر کروڈ زیادہ پرموٹ کردہ تک بڈی نو کردہ کہ دہا تیری اچھے کرکٹ نالوں میں زیادہ اپنا چسکا سواد سب کچھ اپنا لائی کار دینے تے جیڑے کبڈی دے ٹورا میٹ لوگ کرواندینے پرموٹر انہوں نے کہہ لو کھلاڑیاں نے چاہی دہا کہ جنہوں نے بلاؤن دینے انہوں نے چاہی دہا کہ اتھے جا کے اپنی کھیل دہ یہ مزارہ پیشکنے تے کوشب آنوں میں چاہی دہا پرموٹر انہوں نے چاہی دہا کہ کبڈی نو اپنا سارے راڑ میڑ کے لے کہ چلانگے کبڈی پرموٹ ہوئے گی اور انہوں نے کلچر ورسا سب کوئی ساڑا ہے یا تو آپ نے یہ کبڈی جو ہے وہ کس سے سکھی ہے کون سے آپ کے اس تعلیم ہوتا ہے میرے بڑے بھائی احمد جو بے یہ جنگوہ آپ کینیڈا میں سیٹل ہو گئے ہیں اس کی طرح سے انہیں دیکھ کے تو میں نے کبڈی سکھی ہے آپ کے گھر میں سے کوئی اور بھی پہلے کبڈی کھیلتا تھا میرے بھائی کھیلتا تھا سارے ان کے بعد آپ نے آپ کو شوق پتا ہوا کہ میں بھی کبڈی کھیلوں اور آپ کو اتنا نام ملا ہے ماشاءاللہ آپ پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں تو آپ نے یہ بتائیے کہ آپ کن کن مالک میں اس وقت کبڈی کھیل چکے ہیں اللہ کی ذات کا اتنا زیادہ شکر ہے کہ کبڈی میں کینیڈا امریکہ یوکے دبائی اران انڈیا تقریبا جہاں پہ بھی کبڈی ہوتی ہے اس کنٹری میں میں نے جا کے پارٹی سپیڈ کیا ہے اتنے ممالک میں آپ نے کبڈی کھیلی ہے سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس ملک میں آتا ہے کبڈی کھیلنے سب سے زیادہ مزہ ہے اپنی کنٹری میں آتا ہے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کبڈی کو لوگ پر بورٹ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں انڈیا میں کینیڈا اور اپنا ٹرنٹو میں اور وینکون میں امنی پنجاب ہے تو یہ تو پنجاب ہے وہ تو یہ منی پنجاب ہے تو پنجاب میں کھیل کے تو پنجاب میں کبڈی کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں آپ کو اتنا پیار ملتا ہے دوست اور بڑے پیار سے ویلکم کرتے ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے زیادہ فیل ہوتا ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ ادھر پاکستان میں دیکھنے والے انڈیا میں دیکھنے والے تو تقریبا میکسیمم دونوں کنٹریوں کی ٹیمیں ہیں انڈیا اور پاکستان میں ادھر پنجاب کی اور اس پنجاب کی تو جب دونوں پنجابوں کا میچ ہوتا ہے تو لوگ بھی بہت زیادہ ہم جوائے کرتے ہیں تو کھلاڑی تو پھر ہم داجہ لگائے ہیں سب تو آپ اس وقت کبڈی کھیلتے ہیں آپ کے کتنے اس وقت شاگیرد ہیں جن کو آپ سکھا رہے ہیں کبڈی تقریبا سب ہی ہمارے شگیرد جو چھوٹے بھائی ہیں وہ شگیرد ہیں شگیرد اور تقریبا میکسیمم موتر اکیڈمی ہے جنجو اکیڈمی جس میں جو چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں خود بھی کرتے ہیں تو یہ سب جو کھیلتے ہیں چھوٹے بھائی ہیں شگیرد ہیں سب کبڈی کو پرموٹ کرتے ہیں کبڈی کو پرموٹ کرنا چاہیے کھلاڑیوں کو بھی پرموٹروں کو بھی اکیلے کھلاڑی بھی کبڈی کو پرموٹ نہیں کر سکتے جس وقت کر میڈیا کا عمل دنامت نہ ہو اور پرموٹروں کا نہ ہو پرموٹروں ہوں گے تو ٹورا میٹ ہوں گے ٹورا میٹ ہوں گے تو کھلاڑی ہوں گے تو ایسے سب کبڈی کے پرموٹر ہیں کھلاڑی بھی اپنا پرموٹر بھی اور کھیلنے والے بھی ٹورا میٹ کروانے والے بھی ماشاءاللہ اتنا نام کمائے ہیں آپ نے کہ ہر میرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا تعرف نام بھی کروایا جائے تو ہر انسان آپ کو جانتا ہے ہر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بھی جناب مشرف جنیوہ صاحب کے ساتھ بیٹھوں جا کر ان کے ساتھ سیل فی لوں تو آپ کو اتنا ماشاءاللہ نام ملا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی ہٹ ہونے کے اندر کیا راز ہے ماں کے پیٹ سے کوئی انسان کوئی بھی کھیلہ وہ سیکھے نہیں آتا انسان کو محنت کرنی چاہیے تو محنت کر کے تو اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی ذات اس محنت کا صلاح دیتی ہے ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے جو ہم سے بڑے کھلاڑی کھیلتے تھے ہم اس کی طرف دیکھ کے تو ہم بھی کہتے تھے یار کبھی ہم بھی ایسے ہوں گے تو محنت کی اللہ کی ذات نے محنت کا صلاح دیا تو ہمارا بھی نام ہے ماشاءاللہ تو جتنے ویرز ہمیں اس وقت جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کبڑی کے حالے سے کبڑی کو سب کو پرموٹ کرنا چاہیے کبڑی ایک نا بہت پیارا کھیل ہے تو کبڑی نشے اور جو یہ دور جا رہا ہے نا نشے کا سب کے بچے ہیں سب کی علاہد ہیں تو جتنا کسی بھی کھیل کی طرف انوال ہوں گے تو بچے سید تندرست اور خوشحال ہوں گے گھار خوشحال ہوں گے اب تو کبڑی کبڑی نہیں رہ گی کبڑی کروڑوں میں چلے گی ہے جو انسان کینیڈا امریکہ میں کھیلنے کے لیے چلے جاتا ہے ملٹی پل ویجے لگ جاتے ہیں انسان کی لائف زندگی بن جاتی ہے تو پہلے کہتے تھے کبڑی کا ملک کبڑی اب کبڑی نہیں ہے کبڑی اللہ کی ذات سے تین چیزیں چاہیے نام عزت اور پیسہ تو کبڑی میں سب کچھ ہے تو انسان ایک خود منت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اتنی زیادہ چیزیں دیتی ہے تو پھر انسان کو منت کرنی چاہیے اس کی ایک کی منت کرنے سے اتنے زیادہ لوگوں کا ملک کا سب کا نام ہوتا ہے تو اس کو منت کرنی چاہیے تینکی جناب